اب میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ اپنے ایک بہت ہی فیوریٹ شائر اردو کے جن کو بطور شائر شاید آج کی جنریشن نہیں جانتی ہے ان کے وارے بھی کچھ بات کہنا چاہوں گا اور جو اتفاق سے جو میرے چائیڈ ہیرو بھی رہے ہیں آئیڈل بھی رہے ہیں میرے ڈاکٹر راہی معصوم رضا رائی صاحب کی پہچان جو ہے وہ زیادہ تر مہا بھارت سیریل کے رائٹر کے طور کے اوپر ہیں اور ان کی جو پاپولارٹی ہے وہ آج کل کی جنریشن کے لیے آپ نام لیجئے تو کہیں اچھا مہا بھارت والے رہی صاحب یا جو فلموں میں جس طرح سے انہوں نے ڈائلوگ لکھے ہیں بہت کامیاب فلموں کے ڈائلوگ لکھے ہیں اس کی وجہ سے جانا ہی آتی ہے وہ کون کا سی ہے ان کی ایوارڈ وننگ فلموں میں بہت سی ملی تھی امیتہ بچن کی جس پر ان کو ایوارڈ ملا تھا دھرمند کی دو تین فلمیں تھی نکاح کے ڈائلوگ ان کے تھے آہ بی آر چوپڑا کے لیے لکھتے تھے وہ شکیش مگر جی کی فلموں کو کے لیے لکھتے تھے وہ تو اس طرح سے ان کی ان کو زیادہ آہ لوگوں کو فلموں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں آہ لیکن یہ آہ آج کل لوگوں کو کم معلوم ہے کہ وہ آہ رائٹر سے زیادہ ایک شاعر تھے بسکلی وہ اور راہی جو ان کا ہے وہ تخلص ہے ان کا نام تو معصوم رضا تھا وہ تو راہی نے ان کو شاعر بنایا ان کو تو اس طرح سے وہ اور سیونٹیز میں آہ وہ ارلی سیونٹیز میں آہ بلکہ سکس لکہ لیٹ سکسٹیز میں سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن اس طرح سے وہ الیگرل مسلم یونیورسٹی صحیح انہوں نے پی جی کیا تھا اردو میں اور اسی میں وہ لیکٹور بھی تھے لیکن ان کی شخصیت میں بڑی مزید کی بات یہ تھی کہ ہی وز اے پرپیچول ڈیسنٹر اور وہ ڈیسنٹ کے طور پر جب اپنی کسی چیز کو مان لیتی تھی تو پھر وہ اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے تھے بلکل چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کتنا نقصان ہو جائے یا فائدہ ہو جائے اس معاملے میں وہ آہ بہت زدی آدمی تھے اس معاملے میں وہ تو میں نے بچپن سے ان کو ان کو دیکھا ہے پہلے آہ اور جب وہ شروعات کی انہوں نے اپنے آہ مشاعری کی تو اس فرد ظاہرے کے آہ روزی روٹھی کے لیے کچھ کرنا بھی تھا اس لیے کہ اس شاعری سے تو نہیں ان کو روزی روٹھی بھی نہیں مل سکتی تھی تو وہ آہ الہاباد سے اس زمانے میں اردو کے دو تین نوولز نکلتی تھی ایک جاسوسی دنیا کے نام سے رومانی دنیا کے نام سے اور آہ نکھت پبلیکیشنز والے اس کو نکالتے تھے اس نام سے جس میں ہر مہینے ایک نوول چھپتا تھا جو بہت بڑے پیمانے پر بھکتا تھا مطلب وہ جس کا سرکولیشن جو ہے لاکھوں میں تھا اس طرح سے تو وہ اس میں ایک سیوڈو نیم سے اپنا نام انہیں کبھی اس کو نہیں دیا وہ لکھتے رہے شاہد اختر کے نام سے جتنے بھی رومانی دنیا کی نوولز ہیں سب ہر مہینے ایک نوول لکھنا ظاہر ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میں روزی رو ٹھیک لیے اپنی کرتا ہوں اور ساتھ میں جب ابن صفی جو اس دوانے کا میں ہیرو تھے یہاں ڈیٹیکٹیو نوولز کے بعد میں ہندی میں بھی ساری نوولز سنکی آئیں اور پوری دو پیڑیاں ان کی نوول پڑھتے ہوئے جو ہیں جو ہیں جوان ہوئی ہیں تو ابن صفی کہ جب دماغی توازن بگڑ گیا اور وہ شاید سیکیٹرک سنٹر میں بھی تھے وہ تو یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے تو رائی صاحب سے لوگوں نے کہا بھئی آپ اتنے ٹیلیٹر ہیں آپ جاسوسی ناوی بھی لکھ سکتے ہیں تو رائی صاحب نے اس چیلنج کو بھی لے لیا اور وہ جاسوسی دنیا بھی لکھنے رکھے گرمی کچھٹیوں میں ہم لوگ غازیپور جو ہمارا نانیال تھا اور رائی صاحب وہیں کے رہنے والے تھے جو ہم لوگ گرمی کچھٹی میں جاتے تھے تو میں میری سکول ڈیس کی بات ہے میں نے دیکھا کہ رائی صاحب اپنا ٹیپکل وہ کرتا پجاما سفید رنگ کا پہنے ہوئے اور دو تین clipboards کی اوپر میں نے دیکھا باری باری سے وہ لکھتے ہیں آدھے گھنٹہ اس پہ لکھا آدھے گھنٹہ اس پہ لکھا تو ایک دن میں نے ان سے دھیرے سے پوچھا کہ یہ آپ یہ دو تین clipboard پہ کیا لکھ رہے ہیں تو کہنے لے کہ میں تین novels لکھ رہا ہوں یعنی ایک ساتھ ایک ساتھ تین novel تینوں کے different plots ہیں تینوں کی different کہانیاں ہیں تو اور اس کے بعد بھی اس کو اپنا نام نہیں دیا ان novels کو انہوں نے کبھی پھر اس کے بعد وہ جب علیگر آئے علیگر سے انہوں نے پھر پی جی بھی کیا اور اس کے بعد جب ان کی نئی بنی علیگر میں بھی تو پھر وہ علیگر بھی چھوڑ کے وہ پھر بومبے آگئے جہاں دھرمیر بھارتی اور کملیشور سے ان کی بہت دوستی تھی اور بھارت بھوشن سے ان کی بہت دوستی پہلے سے تھی تو ان دو دو لوگوں نے دھرمی بھارتی نے اور کملیشور جی نے ان کو اپنی اپنی میکزینز میں وہ لکھاتے تھے اور ایڈوانس میں ان کو پی کرتے تھے تاکہ وہ سسٹین کر سکیں اور اس طرح سے انہی کے ذریعے اور بھارت بھوشن کے ذریعے وہ پھر فلم انڈسٹری کے لوگوں سے ملے بی آر چوپڑا سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس طرح سے بہت پھر وہ فلموں میں آگئے اس کے بعد دو اور ایک بہت کامیاب ڈائلاغ رائٹر کے طور پر بھی ہو رہے ہیں بعد میں وہ اس طرح سے ان کی پہچان زیادہ تر یہ ہے لیکن شاعر کے طور پر ان کی پہچان لیٹ سکسٹریز کے بعد سے لوگ نہیں جانتے جو انہوں نے کہا بھی اس کو اس کو کبھی چھپوایا نہیں مشاربیں ہو جاتے نہیں تھے اس وقت بھی جبکہ مشارعے بہت اچھے ہوتی تھے وہ زمانے میں تب بھی نہیں جاتے تھے وہ اس میں لیکن بامبے میں جتنے بھی بڑے شاعر تھے جو اتفاق سے فلمی گیتکار بھی تھے جیسے مثال کے طور پر مجلو سلطان پوری بہت بڑے شاعر ہیں اور گیتکار بھی تھے ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور وہ ہر وقت ٹچ میں رہتے تھے دوستی تھی ان کے ساتھ وہ تو وہ بہترین شاعر تھے اور مجھے بلکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ ایک رائٹر سے زیادہ بڑے شاعر تھے اور میرا ہی سرکا اور میری پرسنل اپینین یہ ہے کہ اردو پویٹری میں صرف دو لوگ مجھے نے نظر آتے ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ بہتر شاعر تھے یا بہتر آہ رائٹر تھے احمد ندیم قاسمی پاکستان کے اور راہیم آج سونزا انڈیا سے دونوں نے برابر سے پروز میں بھی لکھا ہے اور پویٹری بھی اور دونوں میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس ویدہ میں انہوں نے بہتر لکھا ہے تو رائی صاحب کا خاص انداز تھا وہ فارمل جب ڈیس پہ آتے تھے تو کریم کلر کی شروانی اور اور چوری وہ علی گڑی پائی جاما یہ پہنتے تھے بڑے خوبصورت تھے اور چونکہ بچوں نیپولیون کو ہو گیا تھا حلقہ صاحب اس کا سر تھا تو لنگڑا کے چلتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ علی گڑی مسلم یونیورسٹی میں مجاز کے بعد وہ دوسرے ایسے آہ پاپلر شخصیوں تھیں آہ تھے جن کی آہ تصویریں لڑکیاں جو ہیں وہ تکچیہ کے نیچے اپنے رکھے سوتی تھی پہلے مجاز تھی اور پھر رائی صاحب رائی صاحب کے ایک واقعہ ہمیں آہ آہ ریزسٹ نہیں کر پانوں تیمٹیشن اپنے بتانے کو بہت دلچس تو رائی صاحب چونکہ بہت شارٹ ایم پڑ بھی تھے جلدی ناراض بھی ہو جاتے تھے تو ہو سکتا ہے کسی سٹوڈنٹ کو انہیں بہت ڈاٹا اٹھا ہو اور کچھ ان کی جو پاپلارٹی تھی لڑکیوں میں بہت زیادہ تو اس سے بھی بہت جلس تھے بہت سے لوگ تو ایک بہت بڑا department کو有naires단 سمینر章 ہو رہا تھا وہاں پر اور کوئی اپنا researcher paper پڑھ لہا تھا تو جس میں اس نے کسی context میں گنیانا شروع کیا اور the Aristotle, Socrates, Plato, Hegel, Nich be anyone this گناہ رہے تھے اپنے عرصہ چپر پڑھنے کے دوران راہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر وہی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے سے ایک اسٹوڈٹ نے دھیرے سے کہا اور راہی صاحب راہی صاحب کا ایک کہنا ہے کہ میں اتنا زندگی بھی میں نے کبھی اپنے کو شربندہ محسوس نہیں کیا تھا جو اتنا اس لڑکے کی سرکت سے میں نے کیا کہ بات وہاں ہو رہی ہے سوکریٹیز کی اور پلیٹو کی اور وہ کہتا اور راہی صاحب اور سراسل اس کی بدماجی تھی اس کی ہے ان کو انبارس کرنے کے لیے اس کا بعد نے راہی صاحب نے کہا بھائیا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا اب آگے سے مجھے اس طرح سے انبارس نہیں کرنا تم یہ 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 this is like hitting below the belt تم برابر سیاؤں میرے سامنے یہ کیا کر رہے ہو تم کام یہ تو راہی صاحب کہنا تھا کہ میں جو میری حیثیت ہے میں جانتا ہوں اپنی حیثیت بھائی تو مجھے کیوں بور کر رہے بلا ہو جی بڑے بہت sense of humor بڑا جا تھا راہی صاحب کا تو راہی صاحب جب بومبے میں پہنچے تو وہ وہی شروانی اور وہی کرتہ پا جاما اور وہی تو ان سے کہوں کہ کئی لوگوں نے کہا کہ راہی صاحب یہ بمباری بھی نہیں چل پائے گا سب یہ یہ شروانی تو چلی نہیں سکتی وہی انگرکھا اور شروانی جو ٹیپیکل یہاں کا لکھنو کا انہیں کہا بھائیا میں تو یہی پہنوں گا اب میں پہن شرط تو پہننے سے رہا اور شروانی بھی میں چھوڑ نہیں چھوڑوں گا اور ہم نے دیکھا بعد میں کہ ان کے شروانی بھی چلی ان کا کرتہ پا جاماں گرکھا سب چلا اسی میں اور جبکہ اس کے بعد کے لوگوں نے بھی پھر اس کو اپنایا پھر سریم جایوید کے جایوید اختر صاحب وہ وہ آپ کو درجنوں میں ایسے محفلوں میں آپ کو شروانی میں آپ کو نظر آئیں گے اور کرتہ ہی پجاما پہنتے ہیں وہ تو وہ تو کبھی پینٹ شرط میں آپ ان کو دیکھیں گی نہیں ان کو جایوید کو تو راہی صاحب کو جو ہم بحیثیت ایک شاعر کے دیکھتے ہیں تو رومانی تو نظمت تھیں ہی ان کی تمام غزیں ان میں پویٹری کی لیکن رائے صاحب بڑے پولیٹیکل پویٹری بھی رائے صاحب کی بہت تھی اور ظاہر ہے کہ رائے صاحب کا جو اورینٹیشن تھا وہ لیفٹ کی طرف تھا حالانکہ کبھی وہ کومنیس پارٹی کے ممبر نہیں رہے وہ جبکہ ان کے بڑے بھائی جو تھے پروفیسر مونیس رزاد جو ایڈیوکیشنیس تھے بعد میں وہ ڈیلی اونیورسٹری کے وائس چانسلر ہوئے جین یو کے وہ ریکٹر تھے وہ ضرور ہول ٹائمر تھے پارٹی کے ہول ٹائم ایمبر تھے اور کام کرتے تھے اس میں لیکن رائے صاحب کا صرف اورینٹیشن ضرور ادھر تھا لیکن بڑے وہ کمیٹیڈ کوئی ماکسس نہیں تھے اس طرح کے وہ جس کو ہم لوگ ہم اسی مزاق میں کہتے ہیں حلفیاں مارکسسٹ ہونا جو حلف لیکن مارکسسٹ ہوتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں تھا ان کے ساتھ پروگریسیو تھے پرو پور تھے پرو ایکسپلائٹڈ تھے پرو لیبر تھے بس یہی تک تھا ان کا وہ تو رائے صاحب نے دولوں طرح کی اشاعری کی اس میں پہلے کی پویٹری جو ہے جو مجھے بہت کچھ اشاعری یسفہ یاد مجھے یاد آ رہے ہیں جو مجھے بہت ان کے اچھے لگتے ہیں وہ ایک بہت ہی ہلکا سا تنز ہلکا سا وینگ رومانیت کے ساتھ جیسے ان کی ایک مشہور غزل کے کچھ شیئر مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت کے جن کو ہم بھول گئے اب وہ جہاں کیسے ہیں وہ مکی کیسے ہیں شیشے کے مکاں کیسے ہیں مکی کہتے ہیں مکان میں رہنے والے کو وہ مکی کیسے ہیں شیشے کے مکاں کیسے ہیں اے سبا تو تو ادھر ہی سے گزرتی ہوگی اس گلی میں میرے قدموں کے نشان کیسے ہیں سبا ہوا کو کہتے ہیں اے سبا تو تو ادھر ہی سے گزرتی ہوگی اس گلی میں میرے قدموں کے نشان کیسے ہیں تو اس طرح کی جو ان کی پویٹری آئی یا جب ان کو لگا کے ان کی زندگی میں شاید کوئی ایسا انقلاب نہیں آسکے گا جس میں یہ دنیا بدلے گی ایک بہتر سماج بنے گا ایک بہتر انسان بنے گا تو ان کے اس طرح کے بھی شیر ملتے ہیں کہ ہماری آبلہ پائی کا ذکر کر دینا آبلہ پائی نہیں پیروں کے چھالے ہماری آبلہ پائی کا ذکر کر دینا تھکا ہوا جو تمہیں کوئی انقلاب ملے تو وہ انسپائر بھی کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ دیکھو ہم ہماری پیروں میں چھالے تھے لیکن پھر بھی ہم تھکے نہیں بیٹھے تھے ہم چلتے رہے تھے لگاتار اس طرح کے پولیٹیکل شیر بھی بہت سے ان کے ملتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ انیس سو چھہتر یا ستہتر میں غالباً جب یو پی فلم جنرلیسٹ اسوسییشن نے ان کو لکھنو بلایا تھا میلی کے ڈائلوگس کی اوپر بیس ڈالرگ رائٹر آف دی ائر تو وہ آئی تھے ہم ہی لوگ کے ساتھ رکے بھی تھے گھر پہ اور ان کو ان کے ہوس تھے انہوں نے زمانے میں ایک ہی فائیو سٹار ہوتل تھے یہاں پر اس میں اس میں ٹھارانے کے بات کی لیکن انہیں کہاں نہیں میں اپنی بہن کیاں روکنا پسند کروں گا اس میں تو خیر وہ ہم ہی لوگ کے ساتھ رکے بھی تھے اس میں ایک در ہم امرجنسی کا زمانہ تھا وہ تو ہی چھہتر رہا ہو گا وہ تو اس میں انہوں نے آہ میں نے ان سے کہا کہ کچھ مجھے ٹیپ کروا دیجئے تو انہوں نے مجھے دو تین غزلیں اپنی اور ایک جو امرجنسی کے اوپر تھی وہ مجھے ٹیپ کرائی تھی وہ غزل جو تھی جو امرجنسی کے اوپر تھی وہ اس طرح تھی کہ کوئی رہبر کوئی زیادہ کوئی منزل ہی نہیں رہبر کہتے ہیں لیڈر کو زیادہ منے راستہ کوئی رہبر کوئی زیادہ کوئی منزل ہی نہیں اب تو جینے کے برابر کوئی مشکل ہی نہیں کوئی زندہ جو ملے رکھ کے عبادت کر لو زندہ کہتے ہیں جیل کو کوئی زندہ جو ملے رکھ کے عبادت کر لو اور تو کوئی جنگہ سجدے کے قابل ہی نہیں رقص بسمیل کے لیے خوج و مناسب راہی یعنی ایک زخمی کسی پرندے کا جو تڑپنے کا جو رقص ہوتا ہے اس کا رقص بسمیل کے لیے خوج و مناسب راہی اب تو اس شہر میں ایسی کوئی محفل ہی نہیں اور جب اس وقت فلم رائٹرز اسوسییشن نے امرجنسی کے فیور میں اس زمانے میں اور اندرہ گاندھی کے تعریف کرتے ہوئے ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہا تو اس میں راہی صاحب اکیلی ڈیسنٹنگ وائز ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ان کے فیور میں نہیں پاس کرنا چاہیے اگر آپ انڈیویجولی کوئی ان کو سپورٹ کرتا ہے یا امرجنسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کرے لیکن ہماری جو فلم رائٹر اسوسییشن ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کام اور وہ جب نہیں وہ مانے اور انہیں پاس کیا تو وہ واک آؤٹ کر گئے تو رائے صاحب نے ہم سے کہا کہ وہ رات میری لگ بھگ جاگتے کٹی اور یہ سوچ کے کہ کس وقت پولیس میرے دروازے پر ناک کر رہی ہوگی لیکن خیر ایسا ہوا نہیں وہ تو وہ ایک ایسے آدمی تھے وہ جو جو کہنا چاہتے تھے ان کو ڈر نہیں تھا کسی کا کسی بات کنگو پر واندیفی